پیارے دوستو اور عزیز ہم وطن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں بجلی قبل بہت کم مگر کیسے آئیں جانیں عزیز دوستو پیارے بہن بھائیو اور ہم وطن یہ نعرہ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بجلی اور پانی کو زائع ہونے سے بچائیں بجلی چوروں سے ہوشیار رہیں لیکن ہم اس کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات کرتے ہیں اکثر دوست احباب بہن بھائی اور اشتہ دار فدور کی بات معمولی روزگار کے ملازم بھی اپنا بل سناتے ہیں تو ہوش ہو جاتے ہیں اور بل کی ادم ادائیگی میں بجلی کا ویٹر کارڈ دیا جاتا ہے گرمی کے موسم میں بجلی کے دفاتر کے باہر لمبی کتارے لگی ہوتی ہیں اور بجلی کے دفاتر کے عالی افسران بھی سر چوڑ کر مشکت کر رہے ہوتے ہیں قوم کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں اور بل کی سیگریگیشن کرتے ہیں یعنی اگر بل تیس ہزار روپے کا ہے تو اسے پندرہ پندرہ ہزار روپے کی دو انسٹالمنٹ میں ادا کروا دیتے ہیں اور میٹر شکنے سے بچا دیتے ہیں اقدامات ہم اکثر بجلی ضائع ہونے سے بچانے اور بل کم کرنے کے لیے یعنی یونٹس کم جلانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں پدرج سیل ہیں نمبر ون فالتوبتیاں بجا دیتے ہیں یا صرف نعرہ لگاتے ہیں نمبر دو کم پولٹیج کے بل بھی استعمال کرتے ہیں یا انرجی سیور اور ایلی ڈی استعمال کرتے ہیں نمبر تین پانی کی موٹر پانی کے وقت پر چلاتے ہیں نمبر چار بار بار استری لگانے کی بجائے ہفتے میں دو بار اکھٹے کپڑے استری کرتے ہیں اور پیک ٹائم کا ہاتھ یہاں رکھتے ہیں نمبر پانچ پیک ٹائم کے دوران بجلی کی موٹر، واشی مشین، روم کولر، ائر کنڈیشن اور پریج کو بند رکھتے ہیں نمبر چھے سردی کے موسم یعنی دسمبر اور جنوری میں پریج کو دن میں صرف چار گھنٹے چلاتے ہیں اور پیک ٹائم میں نہیں جو کہ رات پانچ سے دس بجے تک ہوتے ہیں اور اس دوران بجلی کے یونٹ خاصے مہنگے ہوتے ہیں ایسا کرنے سے پریج میں پڑے گوشت کے گلیشیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور تمام اشیاء پریج ہی رہیں گے اور بجلی کی بچت بھی ہوگی درج بالا اقدامات کرنے سے پل خاصہ کم ہو جاتا ہے اور یونٹس کم نظر آتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کا بل مقابلتاً زیادہ آتا ہے جان لیجئے ہم اپنے بل کی اچھی خاصی نقصہ بجلی چوری کی مد میں ادا کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ میں یا انڈائریکٹ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بجلی چوری تو نہیں کر رہے اگر ایسا کر رہے ہیں تو مان لیں سو دن بھی چوری کریں بلا کے ایک دن صحب میں آپ سے حساب کر ہی لینا ہے اور زلط اور رسوائی الہدہ آپ ایک ایماندار اور تجربہ کا الیکٹیشن کو بلائیں اور چیک کروائیں کہ آپ کے گھر یا فلیٹ سے بجلی تو نہیں چوری ہو رہی آپ کے گھر کے اپر پوزشن، لور پوزشن، مالک مکان، سرونٹ پوارٹر، قرائدار اور گھر کے چاروں تر ہمسائے ان تمام میں سے کسی کی تاریں تو آپ کی بجلی کی تاروں کے ساتھ نہیں مل گئی ہیں اور یوپی ایس، بجلی کی ڈی پی، بالکنی، تیوار، چھت اور کسی بھی جگہ سے آردی یا مستقل طور پر بجلی چوری کر سکتے ہیں بجلی چوری کرنے والے ہمسائے آپ کے ساتھ دینی ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بجلی چوری کے پوائنٹ کا تحفظ بھی کرتے ہیں بجلی چوروں سے بچنے کے لیے آپ کو بقائدہ مانیٹرنگ کرنے چاہیے کہ کب زیادہ یونٹس ہیں اور کن احتیاطی تدابیر سے کم استعمال ہوتے ہیں اس طرح آپ بلکہ دیکھ کر اچانک حقہ بقہ نہیں جنگے اگر آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں سے بجلی چوری چیک کر لی ہے تو یقیناً آپ نے بجلی کے قرآن میں اپنا قردہ ادا کر دیا ہے اکثر لوگ اپنا میٹر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے میٹر سے چوری کی بجلی بھی استعمال کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بے دریگ استعمال کرتے ہیں یعنی مال مکت تیلے بے رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے اور ہمارا ملک تباہی کے دہانے سے بچ جائے آمین احتیاطی تدابیر پیارے ہم بطنوں بجلی کا بل آنے سے پہلے ہر ہفتے اپنا ایک اندازن بل تیار کیا کریں میٹر سے یونٹس دیکھتے ہوئے نارمل اور پک ٹائم کی قیمت برج کریں بجلی چوری اور گھر کے استعمال میں فرق واضح نظر آئے گا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنا یونٹس کو کاؤنٹ کرنا دیکھنا مانیٹر کرنا چیک کرنا گوارہ نہیں کیا